تو لیگلائزیشن کا ایک سیکشن ایسا ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور اگر آپ ان کے پرابلمز کو سول نہیں کرتے سامیشن سے پہلے تو آپ کے لیے کب زیادہ پرابلمز آ جائیں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر لیگلائزیشن کے سائلنٹ فیچرز کے سے ریلیٹر آپ کے ساتھ ایک کنونسیشن کی جائے گی جو کہ یہ ویڈیو آپ کو بڑے زیادہ جو اب آپ سامیشن جب اکرواتے ہیں کو فائدہ مند سامیت ہوگی تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ریکنے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سوشل میڈیا کے جتنے نئی سا ڈسکرپشن میں منشن ہے لازمی وزر کیجئے گا انشاءاللہ کا افضلہ انفرمیشن آپ کو وہاں سے بھی ملتی رہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چیلڈ ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ پہ چیلڈ ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ اگر ایک وائف جا رہی ہے تو چار ڈاکمنٹ سے ہی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بچہ آجاتا ہے تو پانچ ڈاکمنٹ موڑ جاتے ہیں پانچ کے ساتھ دو بڑھ سرٹیفکیٹ ہو جاتے ہیں ایک وائف کا ایک بچے کا ایف آر سی ایم آر سی اور نکاح علامہ ٹھیک ہو گیا تو اب بات کرتے ہیں چیلڈ ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ یہ سی آر سی ہے اس کو بے فارم بولا جاتا ہے سم کیسز میں بے فارم کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کا جو ہے نیم سر نیم ڈیٹ او برث پلیس او برث نیم اور سر نیم او فادر اور مادر یہ چیز بالکل ایک وائف ہونی چاہیے ان ڈاکمنٹ کا لنک آپ کے جتنے بھی ڈاکمنٹ ہیں ان سبی کے ساتھ ہے نیکس بات کرتے ہیں برث سرٹیفکیٹ کی اس کے اندر بھی سیم یہی چیزیں جو ہے نیم سر نیم پلیس او برث ڈیٹ او برث فادرز اینڈ مادر کے جو نام ہیں وہ اکوریٹ ہونے چاہیے اس کے بعد باری آتی ہے یہ ہے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں کیا سیکشن کو آپ کو ویریفائی کرنا ہو اور چیک کرنا ہوا اس کے اندر بھی سیم یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا نام ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سی این ایسی نمبر بھی آ جاتا ہے پیرنٹس کا پیرنٹس کے بھی جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے نام ان کا سی این ایسی نمبر وغیرہ سارا اکوریٹ ہونا چاہیے جو مین چیز ہے فیملی نکاح نامہ ہے جس کے اندر آپ کو بڑا ضبطس طریقے سے فوکس رکھنا پڑتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی مستیک نہیں ہونی چاہیے تو اس کے اندر آپ کا فرسٹ نیم سیکنڈ نیم سوز کے دونوں کے ڈیٹو برت ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ان کا جو شادی کا سٹیٹس ہے وہ بتانا چاہے پڑے گا ڈیٹ آف میریج ڈیٹ آف ریجسٹریشن اس ساری چیزیں آپ کو اگر آپ آتے ہیں تو نیم سن نیم اپ پوز سپوس سین ایسی نمبر پاسپٹ بوس 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 میٹر سٹیٹس آف بوس بوس پوز اس ڈیٹ آف میریج 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 ریجسٹریشن اس چیزیں آپ کی بلکل اکوریٹ ہونی چاہیے تو یہ چار جو چیزیں یہ میں نے آپ کو بتائی ہے جب آپ کرواتے ہیں جب آپ کا ان طریقوں سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں پر اس نے غور کیا ہے یا نہیں کیا تو اپنے کی چیکنگ فارم آفیس اٹسلیشن ٹرانسلیشن فائل پر پیشن سرلیٹر اگر آپ ہماری کنسلیم سے چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں بھی سکریم میں بھی ہمارا نمبر شور ہو رہا ہوگا اب ہم سے جو ہے وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو نیکس فوڈیو تک اللہ حافظ